اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور جی آج ہمارے موسم بڑا اچھا ہے صبحوں سے بارش ہو رہی ہے اب کچھ رکھی ہوئی ہے اور بچے میرے چلے گئے انٹویشن جو حیدر صاحب ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور آج کافی دیر بعد میں بنا رہی ہوں ویلوگ کیونکہ بس ایسی سچویشن ہو گئی تھی فیملی میں ان کے نہیں بنا سکی تو میں نے سوچا آج میں بناتی ہوں یہ علی کا دوست ہے وہ جا رہا ہے ٹویشن تو بس یہ میں نے بتانا تھا کہ ٹریجڈی ہو گئی تھی میری فیملی میں کیونکہ ہم دسمبر کی چھٹیوں میں گئے تھے صاحبال اور وہاں پہ ایک دن دو دن میں رہی ہوں پھر میں اپنے ابو کی طرف چلے گئی تھی اور کیونکہ میری فیملی میں ابو ہی تھے میرے بس کیونکہ امی کی ڈیتھ ہو چکی تھی میری شادی سے پہلے کی تو سسٹر کی بھی ڈیتھ کو تین سال ہو گئے ہیں اور ہم دو بہنے اور ابو امی تھے بس یہ ہم میری فیملی تھی امی کی طرف سے تو بس یہ تھا کہ ابو ہی تھے میرے کہ ان کے پاس میں جاتی تھی ان کے پاس رہتی تھی تو میں گئی ہوں ادھر گاؤں رہتے تھے ابو نا تو میں ادھر گئی ہوں ایک شام کی ٹائم گئی ہوں چھبیس دسمبر کو ان کے پاس شام کی ٹائم چار کے بجے ہم پہنچے ہیں وہاں پہ اور اچھے بھلے ماشاللہ ٹھیک تھاک تھے تو ستائیس کو بھی ماشاللہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا ہے ہم مربے گئے ہیں علی کی چاچی وغیرہ ہمارے ساتھ گئی تھی کسنے وغیرہ تو اچھا ادھر انجوائی کیا بچوں نے دو وغیرہ نکلی ہوئی تھی لیکن جب ستائیس کی رات کو اچھے بھلے سوئے ہیں کھانا وغیرہ کھایا ہے اور صبح میں نے جب دیکھا اچھے میں ہیدر کا فیڈر لینے کیلئے پانچ کی بجے تو میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور میں نے خود ہی ابو کو دیکھا ہے تو جب میں نے ان کو اٹھایا ہے کمرے میں لٹے ہوئے تھے حجد کا ٹائم تھا کمرے میں لٹے ہوئے تھے جب میں نے ان کو آواز دییا ہے چار پئی پہ باہر ہمارے برامدہ سب بنا ہوئے تو وہ چار پئی پہ لٹے ہوئے تھے تو میں نے ٹاول ان کے کندے پہ تھا اور وضو کے لئے شاید اٹھے تھے یا کر لیا تھا یہ ابھی اللہ جانتا ہے یا ابو جانتے ہیں کیونکہ ہمیں تو ہوشی نہیں رہی جب ان کو دیکھا ہے تو انہوں نے وضو کیا تھا نہیں کیا تھا رات کو چھبلے سوئے ہیں اور اتنی ان کی سٹنلی ڈیتھ ہوئی ہے کہ مجھے ابھی تک نہیں مولتے ہیں ہر بات پہ مجھے یاد آتے ہیں جو جو میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے جو جو انہوں نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں اس دن لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ حجد کے ٹائم اٹھیں وضو کے لئے تو بڑی اچھی اللہ نے ان کو اپنے باس بلایا اچھے طریقے سے اور مجھے بس کیونکہ ابو ہی تھے میرے سارا کچھ کہ ان کو دیکھ کے اداس ہوتی تھی ان کو بلاتی ان کو فون کر لینا ان سے بات وغیرہ کر لینی تو جب میں نے ان کو ہلایا ہے میں کچن میں گئی ہوں دودھ وغیرہ لینے کے لئے سارے سوئے ہوئے تھے تو چار پائی پہ لیٹے ہوئے خود ہی آنکھیں وغیرہ بند کی ہیں کعبے کی طرف موں کیا ہوا تھا اور خود ہی تیاری کر لی ہے سارا کچھ نہ مجھے اٹھایا ہے نہ آواز دی ہے میں ساتھ والے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی بچوں کے ساتھ تو جب میں نے ان کو ہلایا میں نے کہا بجی آپ اتنی سردی میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں تو نہیں بولے پھر مجھے تھوڑا سا شک ہوا ہے میں نے بھائی ہیں ان کو آواز دی بڑے بھائی ہیں میرے ان کو میں نے آواز دی اور ساتھ ہی کی سسٹر تھی ان کو آواز دی تو جب آ کے دیکھا ہے ساروں نے تو ابو کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی اور محشلہ میرے ابو نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے اور ساروں کا اتنا کیا اور اسی دن ابو کا جنازہ تھا ڈھائی بجے تو اسی دن علی کے تایابو میرے کزن بھی تھے مامون کے بیٹے وہ بچارے کفی دیر کے بیمار تھے ڈیلسیز وغیرہ ان کے ہو رہے تھے چار پانچ سال ہو گئے تھے اللہ ان کو جنت و فردوس میں جگہ دے دونوں کو میرے برو بھائی کو تو اسی دن بھائی کو لے کے گئے ہوئے تھے ہسپیٹل ڈیلسیز وغیرہ کے لیے تو بتیجے ساتھ ہے میرے تو اسی دن بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہمیں ایک دن میں دو جنازے ہمارے گھر سے نکلے تھے اور اتنا چانک ہوا اتنا کہ ہم تو چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے بچی اتنے خوش تھے کہ ہم نے جانا نانا بھو کے گھر جانا تایابو کے گھر جانا ہے کیونکہ میرے پھوپو اور ماموں کی تو بچے چھوڑے تب ہی ہو گئی تھی دادا بھو اور دادی میں ان کے پہلے کی فوت ہوئے تھے تو بڑے بھائی تھے تو تایابو کے گھر جانا ہے یہی کہتے تھے تایابو کے پاس جانا ہے نہ انہوں نے دادی اماں دیکھی ہیں نہ انہوں نے نانوں دیکھی تھی نہ انہوں نے دادا بھو دیکھیں تو اب ایک دن میں اور پھر اگلے دن کلخانے بھی دونوں کی ساتھ ہی تھی اور اٹھائیس دسمبر کو دونوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اتنے اور میرا تو تب سے ویلوگ بنانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میرا اتنا ہوا ہوا تھا شوق میں تھی کہ دل نہیں کر رہا تھا لیکن اب بچے بھی کہتے ہیں مما آپ بناتی نہیں ہوں تو آج میں نے حیدر سویا وہ تھا میں نے کہا میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ پلیز دعا کیجئے گا میرے ابو کے حق اندر اور بھائی ندیم کے میرے جیتھ ہیں وہ اللہ دونوں کی مغفرت فکرے آمین اور ان کو جنت میں علم قوامت آف فرمائے اور ان کے قبیرہ سگیرہ گناہ معاف فرمائے اور ان کی بخشش کرے اور قبر کے عذاب سے دونوں کو بچائے اور محفوظ رکھے اور ہمیں بھائی کی فیملی ہیں بھابی ہیں بچے ہیں ان کو صبر اور جمیل عطا فرمائے اور کوئی بھی نہیں کسی کا دکھ شیئر کر سکتا لیکن یہ ہے کہ بات کر لینی اچھی بات ہوتی ہے اور میرا تو ایک قسم کا میقہ ختم ہو گیا ہے نا کہ بہن بھی تین سال پہلے گی ڈیتھ ہوئی ہے تو لیکن اللہ چلے میرے ہسپنڈ کو زندگی صحیح دے اور میرے بچوں کو زندگی صحیح دے اچھی زندگی دے اور نیک بنائے فرمامردار بنائے اور مجھے صحیح دے بس یہی میں نے آج یہی میں نے ابھی بات شیئر کرنی تھی انشاءاللہ نیکسٹ وی ویلوگ میں جب میرا پتر اٹھا ہوگا تب میں شیئر کروں گے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ ان کی مغفرت کرے ان کی بخشش کرے آمین